حضرت شبہ کا زالہ کچھیوں آیا کسی ایک غیر مسلم ہیں ان کا یہ اتراز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق بہت اونچے اور کریمانہ تھے جبکہ وہ اپنے شاعر حسان کو کہتے تھے کہ کفار و مشرقین کی حجو یعنی برائی بیان کرو یہ بات تو بڑی کمزور اخلاق کی علامت ہے خصوصاً پیغمبر آنا اخلاق سے تو یہ گریوی بات لگتی ہے کیا یہ موچی اخلاق ایسے ہوتے ہیں یہ انہوں نے اور بڑا قویشن مارک ڈالی ہیں انہوں نے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو حجب تو معمولی بات ہے برائی بیان کرنا تو معمولی چیز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے لڑنے کے لیے آنے والے کفار کو قتل کروا ہے تو قتل بڑی چیز ہے تو آپ قتل پر اطراز کیوں نہیں ہوں آپ کو کہ جنگ میں لڑنے والے کفار مشرقوں نبی پاک قتل کراتے تھے بلکہ جناب شابج دیتے ہیں بڑھو بھی آگے بڑھو کون ہے آگے بڑھے گا کون جناب بھی ان کی کفار کی صفحے کاٹے گا فضیلتیں بیان کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آنے والے کفار جو ہیں جنگ میں ان کو قتل کروا ہے تو آپ تو ہجوی کی بات کر رہے ہیں تو اس قتل کو آپ نے کیسے برداشت کر لیا اس کا مطلب اسی طرح وہ ہجو کی برداشت کر لیں اگر قتل پر آپ کو اطراز نہیں ہوا تو آپ کو پہ ہجو پہ اطراز تو ویسی بیمانہ بات ہے بڑی چیز آپ نے حضم کر لی چھوٹی کیوں حضم نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ بڑی چیز آپ نے حضم کی نا آپ نے یہ سوچ کے حضم کی کہ اصل میں وہاں ایک معقول وجہ ہے وہ معقول وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ لڑنے کے لیے آئے میں دو بودو جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں تو ظاہر ہے کہ ایک کو مر رہی ہیں تو لڑائی ہوتی ہے لہٰذا وہ لڑنے والے قتل کرنا ہے بلکل معقول بات ہے تو جب آپ نے نبی کی اس عمل کو معقول سمجھ کے تسلیم کر لیا تو جب نبی نے حجو کی اجازت دی ہے تو آپ کو سمجھنے چاہیے کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی کوئی وجہ ہوگی معقول اور معقول وجہ یہی کہ قریش جو ہے نا قریش جو ہے ان کا یہ مزاج تھا کہ خود نبی نے بھی حدیث میں اس بات کو بیان کیا کہ احسان ان کی حجو کرو اس لئے کہ جب ان کی حجو کی جاتی ہے ان کی برائی بیان کی جاتی ہے ان کو گھٹیا قرار دیا جاتا ہے اشار میں الفاظ میں تو ان کو وہ بھالوں اور نیزوں اور تیروں سے زیادہ تکلیف ہوتی تو آپ نے خود اس کے وجہ بیان کر دی اور دشمن کو اس طریقے سے تکلیف دینا یہ تو این اخلاق ہے این اخلاق ہے سوچیں تو بلکل این اخلاق ہے اب جو گرم اس تھی کپڑے اوپر رکھنا یہ تو این اقل کی بات ہے کہ وہ گرم تب ہی شل اتریں گے اور اببہ کا بیٹے کو تھپڑ مارنا یہ این شفقت ہے اس لئے کہ اببہ جب بیٹے کو تھپڑ مارے گا اس کا مطلب اس کی کوئی اسلام مقصود ہے بیجا نہیں تو دشمن کو جب مارے گا تو اس کے پیچھے این کوئی وجہ ہے تو وہ این شفقت ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجو کروانا جو ہے یہ تو این اخلاق کی بات ہے اگر ہجو نہ کروائیں اس پر قویشن مارک اٹھے گا کہ یار آپ نے بھئی کمال ہے دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے اور دشمن آپ کی برائیاں بیان کر رہے ہیں کیونکہ دشمن بھی قرائش ہے نا وہ جانتے ہیں نبی بھی قرائش میں سے ہیں لہذا آپ کی برائیاں بیان کرتے ہیں ہجو کرتے ہیں آپ کو گھٹیا قرار دیتے ہیں اشار میں تو تاکہ آپ کو تکلیف ہو تو نبی فرمایا کہ یہ کفا جو ہے کوئی مشرقین ان کا یہ میں جانتا ہوں کلچر تم بھی ہجو کرو اس ہجو کا تیر ان کو ایسا لگتا ہے کہ اصل جو تیر ہے اس کا اتنا ان کو تکلیف ہی ہوتی وہاں تو فقر سے گردیں باز دفعہ کٹواتے ہیں جیسے ابو جہل کو قتل جب کرنے لگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو پوچھا تو کون ہے کہ میں ابن مسعود ہوں تو بڑا افسوس ہوا ابو جہل کو یعنی میدانِ بدر میں پڑا ہے افسوس ہوا اوہو اتنے چھوٹے قبیلے کا آدمی مجھے قتل کر رہا ہے کاش کسی بڑے قبیلے کا کوئی بڑا سردار مجھے قتل کرتا اور پھر کیا کہتا ہے کہا کہ گردن کو ذرا نیچے سے کٹنا تاکہ لمبی گردن لگے کہ کسی سردار کی گردن یعنی گردنیں کٹوانا ان کو آسان لگتا تھا کہ تکبر اس وقت بھی نہیں ٹوٹتا تھا ان کا لیکن یہ ہجب جو ہے نبی فرماتے ہیں وہ تیر سے زیادہ لگتی ہے اس لئے کرو تو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے معقول وجہ ہے اس لئے آپ نے یہ ہجب کروائی جس سے جناب ان کو جہاں تکلیف ہوتی تھی اور پھر دوسری بات یہ کہ ہجب جو ہے نبی پاستو سلم کی عمل کے طور پہ نہیں تھی ردی عمل کے طور پہ تھی وہ آپ کی ہجب اور برائی کرتے تھے اس کے جواب میں ردی عمل کے طور پہ آپ حسان ابن صحابیت کو کہتے تھے تم بھی اس کے جواب دو ہجب کرو تو وہ پھر جواب میں شیر کہتے ہیں ان کی ہجب کرتے تھے ان کا جیہو ٹوٹتا تھا اور اس کے ادھر ایک اور حکمت یہ تھی کہ نبی اصل میں یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی وقار کی حفاظت ہو اور اہل حق کے وقار کی حفاظت ہو کیونکہ جب وہ الٹی سیدھی ہجب کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ ان کا جواب پتھر سے اگر دو نا اینڈ پھینک نہیں مارے سو دفع سوچتا ہے کہ یار اینڈ پھینکی نہیں تو پتھر ماریں گے تو وہ پھر رک جاتا ہے تو نبی نے فرمایا ان کی ہجب ایسا دو زوردار کہ دوبارہ ہجب کرنے دس دفع سوچیں تو پھر اس سے مسلمانوں کا عزت اس میں حفاظت ہوگی ہماری عزت اس سے محفوظ ہوگی اہل حق کی عزت اس سے محفوظ ہوتی ہے لہٰذا ان کی بری گندی الفاظ سے ہم محفوظ ہوں گے تو یہ پیچھے گویا کہ حکمت ہوتی تھی کہ تاکہ ہجب کریں تاکہ ان کو پھر آگے ہجب کرنے کی ہمت نہ ہو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ہجب کرو تاکہ یہ زیادہ ان کا مو نہ کھلے ان کا جواب پتھر سے دو تاکہ ایندہ ہمت نہ کریں اور پھر دوسری بات یہ ہے یہ تو حکیمانہ جواب ہوگا ہے ایک صوفیانہ جواب بھی ہے صوفی اکرام اہل دل یہ کہتے ہیں اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہجب کرنا یہ ہجب کروانا یہ این اخلاق تھا یہ کفار پر ایک طرح کی شفقت تھی اس کی وجہ یہ کہ دیکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرشاد ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کرے آپ اس زیادتی کا بدلہ زبان سے یہ عمل سے کسی طرح لے لیں تو اللہ کیاں اس کے سزا کم ہو جاتی ہے اللہ دنیا میں اس پر کم سزا ڈالتا ہے آخرت بھی اس سزا کم کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے خود بھی تو کچھ بدلے لے لیا نا تو اللہ اس بدلے کو بھی کونٹ کر لیتا ہے تو یہ اللہ کی سنت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری جب ہجب کرتے ہیں اگر میں نے جواب نہ دیا تو ان پر اللہ کا جو غزب ٹوٹے گا دنیا میں بہت ٹوٹے گا اور آخرت میں بہت ٹوٹے گا لہذا نبی فرماتا ہے میری طرح سے جواب دے دو تاکہ آخرت میں اور دنیا میں ان کا ووال کم ہو جائے یہ تو این شفقت ہے این رحمت ہے تبھی تو رحمت اللہ العالمین ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ان کی کوئی چیز چوری کر لی کسی نے چور لے کے نکل لیا اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ چوری ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے ہاتھ رہا کے بدعا کی اس یہ اور کے لی اس کے لئے بدعا کی تو نبی پاک مسکرہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اچھا کیا تم نے بدعا کر دی اس کی سزا اللہ کیاں کم ہو گئی کیونکہ بدعا کی وجہ سے اللہ نے اس کی سزا کم کر دی اب دنیا میں بھی اس کا ووال کم ہو گیا آخر میں گوئے کہ تیری دعا اس کے لئے گوئے کہ نافع ہو گئی تو نبی تو تخفیف عذاب پر نگاہ رکھ رہے ہیں یہاں تک بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا ہے ان کو ایک طبیب نے کہا ان کو یہ دوائی کھلائیں تو آپ نے فرما نہیں کوئی دوائی نہیں کھا نہیں رفیق عالیٰ کو اس ملنا چھوڑو منع کر دی آپ اب آپ کو جب غنود کی آئی بخار کی تو انہوں کا کھلا دو یار نبی پاک ٹھیک ہو جائے کیونکہ چانے والے تو یہ سوچتے گیا ٹھیک وہ دوائی کھلا دی آپ کو اب آپ کو سب ہوش ہے تو آپ کی موں پہ دوائی کا اثر آپ نے کہا کس نے کھلائی اب سب چپ آپ کہاں ہیں دوائی دوائی لو آپ نے سب کو کھلوائی چلو سارے کھاؤ سب کے موں پہ دوائی لگوائی کہ سب کھاؤ یہ دوائی کیونکہ تم نے مجھے کیوں کھلائی میں نے منع کیا تھا کیونکہ نبی پاک ٹھیک توقل کے عالم وقام پہ چاہتے تھے بس اب تو جانے کا وقت اب دوائی کیا کھانی لیکن انہوں کھلا دی محبت میں تو آپ نے سب کو کھلوائی اس کے پیچھے حکمت یہ تھی انہوں کیونکہ میرے عمر اور منشاہ کو پورا نہیں کیا اس کے خلاف کیا تو دنیا میں کی وبال اللہ کے ان پر ٹوٹا تو خطرہ ہے زیادہ میں خود ہی ان کو کھلا کے نہ صدا دے کے اللہ کی طرح سے وبال کم کرا دا تو نبی پاک کی این شفقہ تھا کہ ہجوہ برائی کروا کے کفار کا وبال دنیا آخر میں کم کرواتے ہیں پھر بھی شفقت کر رہے ہیں یہ کوئی ظلم و زیادتی اخلاق کریمانہ نہیں یہ تو اخلاق کریمانہ کی انتہا ہے اس اخلاق کو تو کوئی پہنچتے ہی نہیں ہیں اس لئے یہ کہنا نے کیسے برداشت کر لیا آپ نے تو جنگ میں آنے والے کفار مشیرین کو قتل کروایا ہیں جب وہ حضم کر لیا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی آپ کو حضم کرنا آسان ہونا چاہیے بہترین ایکسپینیشن اور یہ ثابت ہو گیا کہ رسول پاک کریم ہے بہت خوبصورت مزا آیا